موسیقی دو مارس لاکھ تا بلوچ قوم کے عظیم دانشور ساجد حسین کی لاش برامت کرونا وارے سے دنیا بر میں حلاقتوں کی تعداد دو لاکھ چالیس ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ گیارہ لاکھ دس ہزار سے زیادہ افراد متصر بلوچ رہنمہوں نے ساجد حسین کی قطر کو عظیم قومی ثانیہ قرار دے کر آزادہ نہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے پی ٹی ایم رہنمہ عارف وزیر وانہ میں قتل پی ٹی ایم رہنمہ منظور کاکڑ کا وی بی ایم پی کیپ کا دورہ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں آئیے نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں علاقے خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں سویڈن میں پرسرار طور پر لاپتہ ہونے کے بعد جام بھک ہونے والے بلوچ صحافی ساجد حسین کے اہل خانہ نے کسی پر شک ظاہر کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہاں ہے کہ یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ اس بارے میں تحقیقات کریں ساجد بلوچ دو مارچ کو اسٹاک ہوم سے لاپتہ ہو گئے تھے جس کے بعد جمعے کو ان کی لاش اپسالہ شہر میں دریا کنارے ملی تھی سویڈن میں مقیم ساجد حسین کے قریبی دوست تاج بلوچ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خاندان کی طرف سے ابھی تک کسی کو ملزم قرار نہیں دیا گیا اور نہ ہی کسی پر شک کا اظہار کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ اس بارے میں تحقیقات کریں اور لوائقین کو انصاف دلائیں تاج بلوچ کے بقول پولیس نے اب تک آٹوپسی ریپورٹ کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا جب تک مکمل ریپورٹ نہیں آتی اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں موجود ان کی اہل خانہ شدید ذہنی صدمے میں ہیں سویڈن میں ان کے ساتھی اور پاکستان میں ان کے سابق کلیکس بھی شدید پریشان ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بلوچ قوم پرس رہنما اور بیالیف کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ ساجد حسین کی موت بلوچ قوم اور صحافت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے سویڈن کے حکام کو ان کے دو ماہ کی گمشدگی کے پیچھے موجود تمام روابط کا سراغ لگانا چاہیے جو اس کی بے وقت موت کا باعث بنے تحقیقات میں پرویز مشرف کے الفاظ شامل کر کے تجزیہ کیے جانے چاہیے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ لا پتہ جلاوتن بلوچ صحافی ساجد حسین کی موت نے ہمیں گہرے صدمے سے دوچار کیا ہے یہ ہمارے لیے ناقابل تلافی قومی نقصان ہے سویڈیش پولیس اور اختیارداروں نے ہمیں شدید مایوس کیا ہے ساجد حسین کی موت نے ہزاروں جلاوتن بلوچوں کیلئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے محضب کہلائے جانے والے ملک میں بھی ستم رسیدہ بلوچوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹر ویڈاوٹ بارڈر نے ہماری خدشات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ساجد حسین کی گمشدگی میں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ ہے ہم نے پہلے ہی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس میں پاکستان کا بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ملوث ہو سکتی ہے لیکن سویڈیش حکومت کی نہایت سست رفتار تحقیقات اور سست رفتار بازیابی کی کوشش نے ہم سے ایک بلوچ صحافی دانشور اور مدبر انسان چھین لیا بلوچ سٹوڈنٹس ارگنیزیشن آزاد کے مرکزی چیئرمن سہرہ بلوچ نے بلوچ صحافی اور دانشور ساجد حسین کی شہادت پہ اہل خانہ سے تازیت کرتے ہوئے کہا کہ ساجد حسین بلوچ ایک فرض شناس اور مخلص صحافی تھے جنہوں نے اپنی تحریروں میں بلوچ قوم کے دھک تقالیف کو بیان کیا ان کی شہادت بلوچ قوم کے لیے ایک بڑا نقصان ہے ان کا کہنا ہے کہ ساجد حسین کی گمشدگی اور لاش کی برامدگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ سویڈن حکومت سیاسی پناہ دینے کے باوجود بھی ساجد حسین کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی ہے جو ان کے اداروں کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے اس کے ساتھ ساتھ ساجد حسین کی شہادت کے بعد بلوچ مہاجرین جو ریاست کے ظلم جبر کی وجہ سے اپنا گھر بھار چھوڑ کے یورپی ملکوں میں سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں کے متعلق شدید خدشات جنم لے رہے ہیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ لاپتہ ساجد حسین بلوچ کی موت سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے سویڈن حکومت نے سنجیدگی سے ساجد حسین بلوچ کی بازی ابھی میں کردار ادا نہیں کیا بیان میں کہا گیا ہے کہ ساجد حسین بلوچ کی شہادت سویس حکومت کے لیے ایک سوالی نشان بن گیا ہے اب دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی بلوچ قوم محفوظ نہیں ہے عرب امارات سے راشد حسین بلوچ کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا جاتا ہے جو کہ آج تک منظر عام پر لایا نہیں گیا اور پھر سویڈن سے صحافی ساجد حسین بلوچ کو لاپتہ کرنے کے بعد ان کی لاش ملی ہے یہ دونوں واقعات نہایت ہی سنجیدہ اور پریشان کن ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے پاکستانی فوج پر مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کی صبح سرمچاروں نے زلے کیچ میں مند کے علاقے شیراز میں پاکستانی فوج کی چھے گاڑیوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ عام آبادی کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے سرمچاروں کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں فوجی قفلہ خوف کا شکار ہو کر واپسی پر مجبور ہوا میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا کہ جمعہ کی روز زلے کیچ کے علاقے زامران میں گیشردان بندن فوجی چوکی پر سرمچاروں نے سنائپر اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا اس حملے کے بعد گیشردان کے قریب جنگل میں پاکستان فوج کی چوکی پر سرمچاروں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ان حملوں میں پاکستانی فوج کے چار اہلکار حلاق اور تین زخمی ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک پاکستانی فوج پر حملے جاری رہیں گے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز مغرب کے وقت تمپ کے علاقے عبدوئی کے چیک پوسٹ پر ہمارے سرمچاروں نے فورسز کے گاڑی کو اس وقت ریموٹ کنٹرول بم کا نشانہ بنایا جب فورسز کے حلکار ترکے کے چوکی کے طرف جا رہے تھے ترجمان نے کہا ہے کہ فورسز کی گاڑی حملے میں مکمل تباہ ہو گئی جبکہ گاڑی میں سوار تمام اہلکار حلاق ہو گئے بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا میں وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاج کو تین ہزار نو سو پین تالیس دن مکمل ہو گئے پی ٹی ایم کے منظور کاکر نے ساتھیوں کے ہمراہ کیمپ کا دورہ کیا وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان بلوچ قوم کی روز اول سے نسل کشی پر تلوا ہوا ہے لیکن بلوچ عوام نے اپنی پرامن جدجہد کو جاری رکھ کر خود کو منوایا اور پاکستانی بربریت کے سامنے اپنی جدجہد کو جاری رکھا جو ایک مضبوط شکل اختیار کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا تسلسل رکھ نہیں رہا ہے بلوچ فرزندوں کو لا پتہ کرنا ان کی لاشوں کو مسخ کر کے پھینکنا آبادیوں پر حملہ شدت کی ساتھ جاری ہے بلوچستان میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ ہونے کے بعد رواہ سال پولیو کیسس کی تعداد ساتھ ہو گئی محکمہ صحت کے مطابق جعفر آباد کی تحصیل استہ محمد میں چار سالہ بچی پولیو وائرس کا شکار ہوئی ہے متاثرہ بچی کے نمونے بیس اور اکیس اپریل کو لیے گئے تھے جس کے بعد اس میں وائرس کے تصدیق ہوئی ہے متاثرہ بچی کے تعلق پولیو کے قطرے پلانیس سے انکاری خاندان سے ہیں نیا کیس رپورٹ ہونے کے بعد صوبے میں رواہ برس پولیو کیسس کی تعداد ساتھ ہو گئی شکریہ سارے اب عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادلہ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں پائرنگ سے زکمی ہونے والے پشتون تحفظ مومنٹ کے رینما آرپ وزیر ابتے کو زکموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے وانا کے اسٹیشن آو سبسر اس سے چو اسمان کان نے ان کی موت کی تصدیق کی واضح رہے کہ عملے کے بعد انہیں علاج کے لیے اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ دم توڑ گئے قبل ازیں ایک عددار نے بتایا کہ جمعہ کو عارف وزیر پر وانا کے قریب گواہ گواہ میں ان کے گھر کے بار گاڑی میں سوار مسلح افراد نے فائرنگ کی تھی عارف وزیر گولی لگنے سے شدید زکمی ہوئے تھے اور وہ تشویش ناکالت میں تھے ابتدائی طور پر انہیں ڈسٹک ایٹ کوارٹر اسپتال میں داخل کیا گیا لیکن بعد آزان علاج کے لیے انہیں اسلام آباد منتقل کر دیا گیا واضح رہے کہ عارف وزیر رکن قومی اسمبلی اور پی ٹی ایم رینما علی وزیر کے کزن ہیں بارتی فوج نے روایتی عریب ملک پاکستان کی افواج پر بلا اشتیال فائرنگ اور اپنے دو پوجیوں کی علاقت کا دعویٰ کیا ہے بارتی پوج کے ترجمان کرنل راجش کالیا نے آج دو مئی کو بتایا کہ لائن اپ کنٹرول پر پائرنگ کا یہ واقعہ اوری سیکٹر میں جمعے کے شب پیش آیا ان کے بقول دو پوجی زکمی ہونے کے بعد اسپتال میں دم توڑ گئے جبکہ ایک ابھی تک شدید زکمی ہے کالیا نے جوابی کاروائی کا بھی دعویٰ کیا بلال پاکستان کی جانب سے اس واقعے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا دنیا بر میں نئے کرونا وائرس کے انفکشن کا شکار ہونے والوں کی تعداد 33,44,274 ہو گئی ہے امریکی جانز آپکنز یونیورسٹی انڈ ریسرچ سینٹر ابتہ دو مئی کے آداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کے سبب ہونے والے علاقتوں کی تعداد 2,38,775 ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے جہاں اس انفکشن کا شکار ہونے والے اپراد کی تعداد 11,37,81 ہے جبکہ امریکہ میں علاقتوں کی تعداد 65,000 سے زاہد ہے عالمی سطح پر 10,53,419 اپراد اس بیماری سے سیعتیاب بھی ہو چکے ہیں ایران نے جنوبی امریکی ملک ونزویلا کو کوپیہ امداد پرام کرنے کے حوالے سے امریکی الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے ایرانی وزارت کارجہ کے مطابق یہ بے بنیاد الزام ونزویلا کے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے لگایا گیا ہے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس الزام کا مقصد ملکی رپائنریز کولنے کے قراقاس حکومت کے منصوبے کے اوصلہ شکنی ہے امریکی وزیر کارجہ مائک پومپیو نے عالی میں بیان دیا تھا کہ ایران کی مائن ائر کے کئی ہوائی جازوں نے کراقاس حکومت کو امداد پرام کی ہے ان کا الزام تھا کہ تیران حکومت گیس کے قلت سے نمٹنے میں ونزویلا کی مدد کر رہی ہے ایراک میں شدت پسند تنظیم اسلام ایک اسٹیٹ کے جنگجووں نے طاقتور ایرانی ملیشیا آشادل شہابی کے بارہ ارکان کو ہلاک کر دیا ہے ایراکی سیکورٹی اکام نے بتایا کہ جنگجووں نے تکرت کے جنوب میں افتے کی صبح ایک ٹرائلر پر دعویٰ بول دیا جس میں موجود تمام بارہ اپراد مارے گئے بعد آزا عملہ اوروں نے ٹرائلر کو نظر آتش بھی کر دیا ایراک نے دسمبر سن 2017 میں داش کو شکست دینے کا دعویٰ کیا تھا تہام اس تنظیم کے چند جنگجو اب بھی مترک ہیں شمالی کوریای رینما کیم جونگ اون بیس دنوں کے بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر دکھائی دیئے ہیں سرکاری میڈیا کے مطابق کیم جونگ اون نے پیونگ یانگ کے قریب ذریقات بنانے والی ایک پیکٹری کی ابتدائی تقریب میں جمعے کے روز شرکت کی اس بارے میں اطلاع اور تصاوی ربطے کو جاری کی گئیں جمعے کو منقدہ تقریب میں سینئر ملکی اہلکار اور کیم جونگ اون کی بہن بھی ان کے امراتی یہ پیش ربط اس لیے ہیں میں کیونکہ پچھلے قریب تین افتوں سے گہر موجودگی کے باعث شمالی کوریای رینما کے بارے میں ایسی افوائیں کافی زور پکڑ چکی تھی کہ یا تو وہ چل بسے ہیں یا پھر دل کے قراب آپریشن کے بعد بستر مرک پر پڑے ہیں امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار اور سابق نائب صدر جو بائیڈن نے اپنے قلاب جنسی عراسگی کے الزامات مسترد کر دیے ہیں اس بارے میں اپنی کاموشی توڑتے ہوئے بائیڈن نے جمعے کی رات بیان دیا کہ سینٹ کے دفتر کے سابقہ ملازمہ تارہ ریڈ کی جانب سے لگایا گیا الزام قطعی طور پر بے بنیاد ہے چپن سالہ ریڈ نے بائیڈن پر الزام لگایا تھا کہ سن انیس سو تیرانوے میں جب ان کی عمر انتیس برستی بائیڈن نے ریڈ کو جنسی طور پر عراسہ کیا تھا جمعے کو ایک امریکی ٹی وی کو انٹرو دیتے ہوئے سابق نائب صدر نے ریڈ کے مقاصد پر سوال اٹھایا ہے آج کے نیز بلٹن کا لیو پر ایک فتام ہوتا ہے اس کرونا کے دنوں میں اپنی اہل و حیال کا خیال بکنے سماجی فاصلہ احتیاط کیجئے گھروں میں رہیں محبوظ رہیں ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے